ایکوالیٹی پروپرٹی آف ریشنل ایکسپریشن آج ہم دیکھیں گے جی ایکوالیٹی پروپرٹی کیا کہتی ہے جیسے کہ آپ نے اگر اپنے ریل نمبرز کے اندر یا ریشنل نمبرز کے اندر اگر آپ نے دیکھا ہوتا ہم کہتے ہیں جی کہ 4 بائی 5 ایک ریشنل نمبر ہے یہ ایکوال ہوتا جی 16 بائی 20 کے ٹھیک ہے اب یہ صرف اس وقت پوسیبل ہو سکتا ہے اگر جو ہے یعنی ہم بولتے ہیں جی if and only ٹھیک ہے if and only یہ صرف اس وقت پوسیبل ہو سکتا ہے جب آپ کا 4 into 20 برابر ہو کس کے 16 into 5 کے یعنی جو cross multiply کرنے سے جو product آ رہا ہے ٹھیک ہے وہ left hand side کا product جو ہے اور right hand side کے product سے برابر ہو ٹھیک ہے یعنی اگر آپ دیکھیں 20 into 4 بنتا ہے 80 اور 16 into 5 بنتا ہے 80 تو جب 80 80 کے برابر ہوگا تو تب جو ہے وہ 4 by 5 برابر ہوگا 16 by 20 کے اسی طرح سے جب کوئی دو rational expression آپس میں برابر لکھی جاتی ہیں جسے مثال کے دور پر میں یہاں پر لکھتا ہوں جی کہ x square minus 16 ٹھیک ہے our x square minus 7x plus 12 which is equal to x plus 4 our x minus 3 اب یہ صرف اور صرف اس وقت possible ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یعنی this is possible if and only یہاں پہ میں سیدھا لکھ رہا ہوں if and only کب possible ہوگا جب cross multiplication میں product یعنی یہ جو product ہے یہ برابر ہوگا اس کے product کے تو یعنی x square minus 16 جو ہے وہ جب برابر ہوگا x minus 3 کے product کے ٹھیک ہے x minus 3 یعنی 16 x square minus 16 multiply by x minus 3 برابر ہوگا x plus 4 اور x square minus 7x plus 12 کے اب چونکہ ہم نے یہاں پہ multiplication ابھی نہیں پڑھ رکھی ٹھیک ہے تو اس لئے اگر آپ ان دونوں کو جب آپ multiplication کر لیں گے اور آپ ان دونوں کو multiply کرائیں گے تو آپ کے پاس ان دونوں کو جو جواب آئے گا وہ کچھ اصلاح سے ہوگا x cube minus 3 x square minus 16 x plus 48 is equal to اس سائٹ پہ بھی ہوگا ہمارے پاس x cube minus 3 x square minus 16 x plus 48 ٹھیک ہے تو اس case میں ہم بولیں گے جی کہ یہ دونوں جو algebraic expression ہے یہ آپس میں جو کیا ہے اچھوڑی جو rational expression یہ آپس میں کیا ہے برابر ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے دیکھا جی کہ کس طرح سے ہم نے equality property of rational expression کو ہم نے دیکھا ٹھیک ہے اب اگر آپ اس کے reverse میں چلے جائیں جسے اگر ہم cancellation میں چلے جائیں ٹھیک ہے cancellation میں چلے جائیں تو cancellation سے ہمیں یہ بات سمجھا جائے گی کہ اگر ہم دونوں سائٹس پہ let's say اگر ہم دونوں سائٹس پہ اس طرح سے حل کریں اس کو کہ x اس کو cancel کر دیں یعنی x square minus 16 کو میں لکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے x square minus 16 کو میں لکھ سکتا ہوں x plus 4 into x minus 4 ٹھیک ہے اب یہ بھی جو ہے آپ اس کو study کریں گے ہم کس طرح سے لکھتے ہیں یہ basic لگرام دونوں کو multiply کرائیں تو ہمارے پاس x square minus 16 ہی آئے گا ٹھیک ہے اسی طرح اگر میں یہاں پہ x square minus 7 x plus 12 کو کو میں دو جو algebraic expression کے product کے طور پہ لکھوں ٹھیک ہے تو وہ میرے پاس کچھ اس طرح سے بن جائے گا کہ x x minus 3 multiply by x minus 4 ٹھیک ہے اسی طرح سے یہ equal ہوگا x plus 4 اور x minus 3 جب ہم اس کو solve کرتے ٹھیک ہے اب یہ کہلائیں کی cancellation cancellation property of rational expression ٹھیک ہے جو کہ reverse ہے equality property اگر آپ x minus 4 دیکھیں تو x minus 4 دونوں side سے cancel out ہو جائے تو ہمارے پاس remaining رہا جائے گا x plus 4 x minus 3 is equal to x plus 4 x minus 3 تو آپ نے دیکھا کس طرح سے ہمارے پاس دونوں دو rational expressions آپس میں برابر ہوتی ہیں یہ صرف اور صرف پوسیبل ہوگا جب ان کے cross product جو right hand side ہے left hand side کے برابر ہوگی